تو آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لئے وقت نکالا اور ہم نے ایک شارٹ نورٹس پہ آپ لوگوں کو میسیج کیا شہدادہ صاحب نے اور آپ آئے اس کے لئے ہم آپ کے مشکور ہیں آپ کے ساتھ ہم نے بات یہ کرنی تھی کہ پانچ تاریخ کو مقسی سٹاپ پہ ایک ہسپیٹل میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر امیر محمد مری صاحب انہیں نشانہ بنایا گیا اور گولیاں لگی ان کو اور یہ بلکل ایک بلائنڈ کیس تھا جس کا مزید ہمیں کوئی معلومات نہیں ہو رہی تھی دائیں بائیں سے بھی ہم نے پوچھا ہم خود بھی گئے میں اس پی سجاب اور تمام عملے کے ساتھ وہاں پہ جس کا ہمیں بلکل کوئی کلو نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ آسپیٹل جو ہے وہ بلکل امین شارہ پہ تھا اور یہ کوئی پونے ساتھ بجے کا ٹائم تھا یہاں پہ یہ ایک شخص آیا اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اور اس کے بعد انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی رکھ ساتھ پہ اور صاحب کو سفر آسپیٹل جیسی لے کر آئیں وہاں پہ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد پھر ٹیم نے جو ہے وہ بڑی مہارت سے اس پہ کام کیا چونکہ یہاں پہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کے خلاف جو بھی اس طرح کی کوئی وہ کاروائی ہوتی ہے تو وہ ایک ظاہر ہے ہمارے لئے اس پہ جو ہے ایک اچھا خاصہ ایک سوالیاں نشان بن جاتا ہے لارن ڈاکٹر کی سیچوئشن پہ کہ ڈاکٹر اس شہر میں محفوظ نہیں ہے اور جو ان کی ڈاکٹروں کی اسویسیشنز ہیں ان کی طرف سے بھی بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ پردعمل سامنے آتا ہے اور ویسے بھی ظاہر ہے ہماری سوسائیٹی میں بھی اس کا ایک غلط امپیٹ پایا جاتا ہے کہ جب ایک پڑھے لکھے جو ہے تبکیر آکٹر جو وہ محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی تو ہے وہ تو اس پہ جو ہماری ٹیم نے کام کیا تو وہ اللہ کے فضل سے سات تاریخی رات کو یہ ایک مقام پہ گئے جہاں پہ انہوں نے ملزم جس کا نام ہے عبدالقیون غلدی محمد گل ان کو گرفتار کیا اور انہوں نے بقیدہ اس کا انکشاف کیا اور انہوں نے کنفیشن کی کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کس وجہ سے جو ہے وہ نشانہ بنایا تو وہ چونکہ باقی ظاہری تفصیل جو ہے وہ چونکہ اس وقت تفتیشی مراحل میں تو جیسی جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ہم آمکہ اس کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے سر اس میں محرکات کیا بتائے گے اس میں ہم ہر پیلوسیس پہ دیکھ رہے ہیں دائی تیکیقات میں تو اس وقت ہم ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ ہم ہسپٹل میں بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہسپٹل میں کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ اس کے آلڈی حالت جو ہے بڑی سیریس ہوتی ہے تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی ٹائم پیڈ ڈاکٹر صاحب نے اس کی جو ہے وہ اس کا علاج نہیں کیا یا اس طرح کی اور چیزیں تو وہ ایک اس میں ایک انتقام کے جو ہے اس میں آ جاتے ہیں پھر آپ کی بات بجا ہے محرکات تو اس میں ظاہر ہیں وہ ہیں لیکن یہ کہ تمام آزانات جو ہے وہ ہم تفتیش کو بالکل مکمل رینٹ پہ لے جا کے ہی تب آپ کو اس کو بتا سکیں گے اس موقع پر اس طرح کی جو ہے وہ فیلال یہ جو آپ انشادی کر رہے ہیں دو تین واقعات کی وہ سریاب ایریا میں ہیں جہاں پہ گرنیٹ کی واقعات ہو رہے ہیں اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک تو اس کی اس میں کوئی ابھی تک ایسی کوئی قیدورتی سامنے نہیں آئی ہے وہ بم بلاسٹ ظاہر ہے وہ آپ نہیں کر سکتے اس میں بھی آئی رہا ہے ہماری سیڈی جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اور اس کے بھی انشاءاللہ آپ کو آج سی نتائج آپ کو ملیں گے سر سیول آسپیٹل میں سیکیورٹی کی کیا جو ہم سمجھ رہے ہیں ڈاکٹرز اور یونگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ان کا یہ موقع ہے سیکیورٹی نہیں اسی وجہ سے ہم کوئی سٹرائی پہ چلے جاتے ہیں لیکن لاسٹ منت کا ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو ایک دوکٹر ہو جانے پہ تشددت کا نشانہ بنایا گیا کوئی ایف آئی آر نہیں اور اس سے ایک دن پہلے ہی ایک اٹینڈنٹ نے کیوں پلیس کی جانے سے ہم ڈاکٹرز کو سیف پارنگ دیا جا رہا ہے کیا وہ سٹرائک کی وجہ سے نہیں اسی بھی کوئی بات نہیں ہے اصل میں ایک تو یہ ایشو جو ہے اس وقت ہائی کورٹ میں بھی چل رہے ہیں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ سبیلیوز میٹر ہے اور اس وقت آج جو ہم نے ہائی کورٹ میں جمع کر آیا ہے دو سو اٹھا سٹھ نفری وہاں پہ موجود ہے جس میں پولیس اور ان کی پریویٹ سکیورٹی گارڈ ہے ٹو سکسٹی ایٹ یہ وہاں پہ اس وقت وہاں پہ موجود ہے سیول ہسپیٹل کی صرف میں ایک اسپتال کی بات کر رہا ہوں پوری ڈیٹل پولیس اور پریویٹ سکیورٹی دونوں میں لاکھیں تو وہاں پہ نفری اچھی خاصی ہے اس کے بعد پھر ہم نے آئی جی صاحب کے اسٹرکشنز پہ ہم نے وہاں پہ علیدہ سے ایک ڈی ایس پی بھی مقرر کیا ہے جو وہ پوری اسیول ہسپتال کا انچارج ہوگا اور وہاں کے ہر قسم کے جو وہاں پہ لائنڈ اڈر کے مسائل ہیں وہ ایک ڈی ایس پی رنگ کا ایک گیزیڈ آفیسر جو ہے وہ خود دیکھے گا جس پہ ہم نے ان کی جو ہے وہ تائینہ دے کی تو انشاءاللہ اچھے نتائج کی توقع ہے ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ بھی تھوڑا سا زارہ دیکھیں گے عوام کا شعال رکھتے ہوئے اس میں اچھے جیسر بلوشستان جو ہے انہوں نے نوٹس لے ہوئے ہیں آج بھی ان کی تین بجے کے قریب انہوں نے میسیج ملا کہ یہ ہیرنگ اس پہ ہوگی تو اس کے بعد جو بھی سے تیار سامنے آئے گی ہم آپ سب کو بتا دیں گے کہ وہ اس طرح کا آج انہوں نے بارہ بڑی کی کال دی ہوئی ہے لیکن ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ کے ہر طرح کے مسائل پہ جو ہے وہ کمیٹی بنی ہوئی ہیں اس وقت بھی وہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کے مذاکرات چڑھ رہے ہیں سب دیکھنے میں یہ آئے کہ یہ جو پولیس ایکار سیورستان میں تعلقات ہیں یہ ینگ ڈاوٹرز جس کو چاہے بدماشی کرے ماریں ان کو نہیں روکتے لیکن ان کی سیکریٹی کے اتنی بڑی فورس کیا ان کو بھی منع کرتے ہیں وہ تر جب منمانیاں کر رہے ہیں جس کو مارتے ہیں جس کو وارڈ سے نکارتے ہیں صافیوں کو نکارتے ہیں وارڈ سے اختتار سے دیکھے تھے کہ نکارتے ہیں پولیس کی موڑی انہی باتوں پہ آپ نے دکھا دکھا ہو گئے ان کی سخت سرزنش ہوئی تھی ہائی کوٹ میں پرسوں جو یہ ہیرنگ ہوئی تھی اس میں یہ چیزیں وہ ساری سامنے آئی تھی اس کے بعد پھر شام کو پھر میں اور ڈی سی ان کے ساتھ ہم گئے آئی کوٹ میں چیرس کے سامنے ان کی بات ہوئی تھی کہ اب اپنے تار آج انہوں نے تمام جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں وہ انہوں نے ہائی کوٹ میں جمع کرنے ہیں اور پھر انہی مطالبات پہ پھر گورنمنٹ جو ہے آئی کوٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے پوچھے گی کہ آپ اس میں کتنا کام کر سکتے ہیں یا کتنا کام اس میں پہلے ہوا ہے تو وہ جواب آج جو ہے جب ان کیا آ جائے گا تو گورنمنٹ نے اس کے دو تین دن دن کے اندر اندر جواب دینا ہوگا سیکیورٹی کے متعلق ایسے کوئی ہم نے کوئی خاص سیکشن نہیں دیئے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسی جو بھی ظاہر کانون کو ہاتھ ملے گا اس کے خلاف انشاءاللہ ایکشن ہوگا اور کانون کے مطابق کاروائی ہوگی اجسر شہر میں پر چوری کے واقعات بڑھ رہے ہیں مختصر سے نیچنگ کے حوالے سے سوالے سے بتائیں بلکل جرائم ظاہر ہو رہے ہیں اس میں انکار نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آپ ہمارے پاس آئیں سی آئی اے میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اچھے خاصی تعداد میں جو ہم نے چور پکڑے ہیں اس کے علاوہ درمیان میں ایک ایسا گینگ آگیا تھا جو بینک کے سامنے جو ہے وہ وہاں سے جس نے پیسے نکالیں اس کا وہ پیچھا کر کے اور آگے جا کے ان کو لوٹ لے دیتے وہ اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے پاس وہ پورا گینگ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے اور کافی موٹسائکلوں کے ریکووری بھی ہوئی ہے اس پر ہم انشاءاللہ کسی دن اور آپ لوگوں کو بلا کے تھانوں میں تاکہ ہم وہیں پہ آپ کو دکھا سکیں اور ان کو ملزمان کی نشاندی کرا کے انہی پہ آپ کے سامنے آپ کے کیمرو کے سامنے ہم لے کر آئیں گے جس طرح ڈی ایج صاحب نے جو بات کی تھی وہ اس حوالے سے تک کہ جب تک یہ دیواریں نہیں بنتی ہیں وہاں پہ ہم ناکے لگائیں گے اور ناکے ہم نے لگائے تھے اس کے بعد جب یہ دیواریں بن گئیں دیواروں کے بعد ہم نے اپنی فورس وڈراغ کر لی ظاہر ہے کیونکہ فورس کے ہمیں زورت ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں زیادہ نفری کی زورت ہے دیواریں بن گئیں اب اس میں ظاہر ہے وہ دیواروں کو تھوڑا سا انہوں نے اس میں اپنے لئے رستے بنا لی ہیں لیکن اس پہ تبارہ پھر ہمارا مرومت کا کام شروع ہے اس کو ہم بند کر دیں گے پچھلی دنوں پھر ہمیں ایک رات کو جو ہے وہ ہمیں نفری وہاں جو ہے نیچے اتارنی پڑی ظاہر ہے ایک مشکل وہ رستہ ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے جو اس کا پہلے کی ان کے جو ان کے وہاں پہ ٹھکانے تھے اس کو تو پولیس نے مسمار کر دیا اب دوبارہ سے وہ پھر بند رہے ہیں لوگوں کی بھی شکایت ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا تو ابھی مولے میں آگئے ہیں تو ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں کہ ہم سب کسک اٹھا کے وہاں پہ اس سنٹر میں جمع کرا سکتے ہیں اس پہ وزیر داخلہ صاحب نے اس پہ کمیٹی بھی بنا دی تھی اس کمیٹی کی جواب جو ہے وہ کافی ہم نے جمع بھی کر دی ہیں اب اس کا جو ریزلٹ آئے گا ظاہر ہے وہ سب کے سامنے ہوگا